اسلام علیکم ناظرین بھارت امریکہ مکمل طور پر سکتے میں آگے چین نے ایک ایسی کامیابی سمیٹک ہے جو یقینی طور پر آنے والی جنگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ثابت ہوگی ناظرین اکرامی ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی ایکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیز کامیٹس بوکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ ین سی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت بھولئے گا ناظرین اکرامی چین ٹکنالوجی کی دنیا میں آئے دن پوری دنیا کو سرپرائز دے رکھا گئے چین کی آئی ترقی کی جتنی راہیں ہمار ہوئی ہیں اس میں ٹکنالوجی کا بے پناہاتھ ہے ناظرین اکرامی چین نے آج ایک ایسا سپر سولڈر بنایا گیا جو یقینی طور پر آنے والے دنوں میں پاکستانی فوج کے حوالے کیا جائے گا یہ سپر سولڈر جنگی محول میں کامیابی کے ساتھ اپنے تارگٹ کو نشانہ بنائے گا اور اسی طریقے سے لڑے گا جس طریقے سے عام انسان جنگی حالات میں اپنا کردار ادا کرتا ہے سپر سولڈر کے اوپر وہ تمام چیزیں یعنی کہ عام انسان کو اگر کوئی بلیٹس لگتی ہیں کوئی نقصان پوائنٹ ہے یا پھر کوئی عملہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر انسان کچھ زیادہ دیر تک سروائب نہیں کر پکتا لیکن یہ سپر سولڈر جنگی محول میں پیترین کر کر دیے دکھائے گا نظرین گرامی اسی وجہ سے چین نے سپر سولڈر بنایا گیا ایسے کئی سارے سپر سولڈر چین مسیح بنانے جانگا گیا جو ہی چین کے جانب سے یہ کارنامہ سرانجام دیا گیا گیا بھارتے میڈیا کے اوپر کہہ رام مچ گیا اس کے بارے میں رپورٹنگ کی گئی اور ایک ہی سوال بار بار کیا گیا کہ کیا یہ سپر سولڈر پاکستانی افواج کے حوالے کیا جائے گا یقینی طور پر بھارت میں اب اس بات کی تشویش ہے کہ چین جو بھی ٹیکنالوجی بناتا گیا وہ پاکستان کے حوالے کر دیتا گیا آج بھی بھارتی میڈیا کے اوپر یہ رپورٹنگ کی گئی کہ یہ سپر سولڈر اب چین پاکستان کے حوالے کرنے جا رہا گیا اور پاکستان اس کو بھارت کے خلاف استعمال کر سکتا گیا اب دیکھیں فیوچر میں جتنی بھی جنگیں ہوں گی یا پھر شدید اور کشیدہ حالات ہوں گے اس میں اسی قسم کی ٹیکنالوجیز سپر سولڈر اور اس کے علاوہ لیزر ویپن اور اس قسم کی تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی دیکھیں وہ وقت گئے جب زمینی فورسز لڑا کرتی تھی اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جدید ٹیکنالوجی میں کوئی بھی ملک اگر ماہر ہو جاتا ہے یا پھر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر اس ملک کی بڑی جیت ہیں اور وہ دوسرے کسی بھی اپنے دشنان ملک کو اس ٹیکنالوجیوں کی ذریعے چند منٹوں چند سینکٹوں چند دنوں میں شدید طور پر نقصان پہنچا کے جنگ میں اپنی جیت سے میٹ سکتا ہے نظرین گرامی اسی وجہ سے چین نے یہ میدان مال لیا ہے دنیا کا واحد سپر سوجر بنا ڈالا ہے اس سے پہلے چین سے پہلے کئی سارے ملکوں نے ناکامی ہوئی ہے اب دیکھیں بھارتی میڈیا کیا کہہ رہی ہے بھارتی میڈیا نے کہا ہے کہ چین نے جب لیزر ویپن بنائے تو وہ پاکستان کے حوالے کر دی گئے اور اس کے علاوہ جدید قسم کی ریڈار چین نے بنائے تو فوری طور پر پاکستان کے حوالے کر دی گئے اس کے علاوہ لڑاکہ تیارے چین نے جو ہی بنائے پاکستان کے حوالے کر دی گئے پاکستان کا آج جی ایف سیمیٹی تھنڈر بلاغ کروئی اور اس کے علاوہ آپ کو ڈبل سیٹس کے جو جہاز پاکستان کے اندر نظر آ رکھی گئے ہیں ناظرین گرامی اس میں بھی چین کا باکمال ہاتھ ہے اب اسی وجہ سے بھارتی میڈیا اس کے بارے میں رپورٹنگ کر رہی ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں چین کے پاس جتنے بھی ٹکنالوجی ہوگی وہ حاصل کر لے گا چین جتنا خطرناک اتنا خطرناک پاکستان بھی بن جائے گا ناظرین گرامی اس کے علاوہ کئی سارے سوالات بھارت کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر کار چین اپنی تمام ٹکنالوجی پاکستان کے حوالے کیوں کرتا جارہا کے ناظرین گرامی جب لیزر ویپنز کا استعمال کیا گیا تھا بھارتی فوجیوں کے خلاف چین نے کیا تب بھارت کو بڑا سرپائز ملا کہ ایسا کوئی ویپن چین کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ جب جدید قسم کے ریڈارز پاکستان کے حوالے کی گئے اور پاکستان نے ان کو لانچ کے اور دنیا کو بتایا کہ اب پھارتی تمام جہازوں کے اوپر نہ صرف پاکستان نظر رکھ سکے گا بلکہ ان کے ریڈارز کو ان کے ذریعے جیم بھی کر سکے گا پھارتی جہاز کون سے میزائل کون سی ٹکنالوجی اور کون سی ہتھیار لے کر روڑ رہے اتنے تک پاکستان پتہ لگا سکے گا ناظرین گرامی اگر پچی چپیرز اور ستائیس فروری کو ایک مرتبہ پھر ہم دوراتے چلیں پاکستان کے دودھ میں داخل ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے بیترین ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کی ریڈارز کو جام کر دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے شکنجے میں اور پاکستان کے شہینوں نے ان کو گرا دیا تھا یہ تمام سے صورتحال دیکھتے ہوئے اب بھارت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام ٹکنالوجیز حاصل کرے گا جو چین کے پاس موجود ہیں جو فیوچر میں پاکستان کو ملنے والی ہیں یا مل چکی ہیں اس تمام سے صورتحال میں اب آنے والے دنوں میں آپ کو جتنی بھی لڑائیاں نظر آئیں گی وہ ٹکنالوجی کے لڑائیاں دیکھنے کو ملیں گی جس میں ریبورٹس کا استعمال کیا جائیں گا جس میں سپر سولجر ہوں گی اور اس میں لیزر ویپنز کا استعمال کیا جائیں گا اور ایسی گنز ایسی میزائل ایسا ڈیفینس سسٹم ہوگا یقینی طور پر جو سب کے لیے سرپرائزنگ ہوگا نظرین گرامی چین نے سپر سولجر بنا کر دنیا میں ایک ملت پر پھر نیا میدان مارا گئے کیونہ وہ پہلا ملت بن گیا ہے جس نے خاص طور پر جنگی حالات کے لیے سپر سولجر بنایا گیا یہ سپر سولجر کی میدان میں آنے کے بعد اب یہ پاکستان کو کب ملنے جا رہا ہے انکریم آپ کو چین کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ دیکھنے کو ملے کی اصل میں صورتحال کیا ہے نظرین گرامی یقینی طور پر یہ سوال جو پارٹی میڈیا اٹھا رہا ہے اس کا جواب ہم دیتے چلیں کہ سی پیک پاکستان اور چین دونوں کا فیوچر ہیں صرف چین اور پاکستان کا نہیں بلکہ بہتر موالک کا بھی فیوچر ہے جو چین سے جڑنے چار گاں گے چین اپنی تمام زمینی لینڈن اسی سی پیک کے ذریعے کرے گا اسی وجہ سے کیونکہ چین اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ گوادر اور اس کے علاوہ ریاست ملائکہ کے علاوہ چین کے پاس اور کوئی راستہ نہیں اگر یہ بہتر موالک چین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو چین کے قومی مزید تیزی سے ترقی کریں گی اور خاص طور پر پاکستان کے اوپر چین اس لیے مہربان کیونکہ چین سی پیک پاکستان سے لے کر آکے جار گا ہے یعنی کہ پاکستان گیٹ پہ ہے چین کے لیے نظرین گرامی اسی وجہ سے چین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپنے فوجی بیسٹ بھی پاکستان کے دل بنائیں گا پاکستان کو ڈرونز پاکستان کو بہترین قسم کی میزائل لڑاکہ تیارے اور سی پیک کے لیے سکورٹی بھی پروائیڈ کرے گا ایسی ٹکنالوجی جو چین کے پاس موجود ہے وہ تمام پاکستان کو دی جائے گی اور پاکستان کو تمام تفظ فرام کیا جائے گا پاکستان کو سکورٹی اور اس کے علاوہ بجھ لیے اور ناجانے کیا کیا منصوبے پاکستان فیوچر میں چین کے ساتھ کرنے جان رہا گئے جیسے ناصف پاکستان مضبوط ہوگا ٹکنالوجی کے معاملے میں جنگی حالات میں پاکستان کی پرفارمنس اچھی ہوگی بلکہ پاکستان کو ایک ایسا دوست ملک بھی ملے گا جو پاکستان کے مشکل حالات میں ناصف ہاتھ تھام تک ہے بلکہ جنگی محول میں بھی پاکستان کی دشمنوں کو چند منٹوں چند سیکٹر میں تباہ کرنے کی مکمل صلائیت رکھتا ہے اسی وجہ سے دنیا کا واحد سوجر بننے کے بعد بھارتی میڈیا نے فوری طور پر رپورٹنگ کی ہے کہ اب بھارت کی خیر نہیں بھارتی فوجیوں کو سپر سولجر کے ذریعے مارا جائے گا اور یہ سپر سولجر ہے جس کے اوپر نہ تو کوئی گولی اثر کرتی ہے اور اس کو تباہ کرنے کے لئے یقینی طور پر ٹینکس کے گولے اور بھاری بھرکم اتھیار کی ضرورت ہوگی یقین مانیں اگر چین کے پاس مزید بھی سپر سولجر آتے ہیں اور چین کے فوجیوں کے جگہ اگر چین کی یہ لڑائی لڑتے ہیں یا یہ پاکستان کی فاس آ جاتے ہیں تو آپ انتاظر لگائیں کہ بھارت کی کیا حالت ہوگی ناظرین گرامی حقیقت ٹی وی نیوز کی اس خصوصی ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا ہمیں دیجئے اجازت بوجہ اللہ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ لہنے کے بعد